اسلام علیکم میری پیار یوٹیوب کے فیملی کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی جتنی بھی جائز ہاجات ہے ان کو پوری فرمائے آمین سمہ میں تو چلیں جی آج کے ولوگ کا ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی جو ہے صبح کے تریباً ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہے اور یہ صبح صبح میں بنا رہی ہوں جی گاجر کا ہلوہ تو بس جی صبح جب میں نماز کے بعد پھر میرا سونے کو دل ہی نہیں کہہ رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں گاجریں آئی ہی ہیں تو آج میں نے سوچا تھا میں گاجر کا ہلوہ بناوں گی تو بس جلدی جلدی صبح صبح اٹھ کے جی میں نے گاجروں کا اچھے تریقے سے پانی سے واش کیا کیونکہ اس کے پر بٹی لگی رہی ہوتی ہے اور گاجر کا ہلوہ پھر میں نے بنانا سٹارٹ کرتی ہے اور دوسرے چولے پھے جی میں نے آلو مٹر کا سالن میں بنا رہی ہوں تو بس یہ تھا کہ اٹھی بھی تھی تو میں نے کہا چلے جی گاجر کا ہلوہ بھی بنا لیتی ہوں اور دوپیر کے لئے سالن بھی صبح صبح بنا لیتی ہوں اسے اکثر میرے سے کیا ہوتا ہے کہ میں صبح ہی جلدی جلدی کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ باقی بھی بہت سارے کام اور ہوتے ہیں ڈیلی روٹیم کے جس میں سارا دین ہی گزر جاتے ہیں کام کرتے کرتے ہی گزر جاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں جی گاجر کا ہلوہ جو ہے بس میرا بھنائی کے نزدیک ہے مطلب اب اس کی بھنائی رہے گئی ہے اور اس کے اندر میں نے چینی بھی ڈال دی ہے تو بس اب میں اس کو بھونوں گی اچھے طریقے سے اس کو ڈرائے کروں گی تو یہ ہمارا گاجر کا ہلوہ جو ہے بن کے ریڈی ہو جائے گا تو بہت ہی آسان طریقے سے میں بناتی ہوں گاجر کا ہلوہ اتنا گادہ مشکل نہیں ہوتا اس کو بنانا صرف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ ٹائم جو ہے گاجروں کو قدو کش کرنے میں لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھن جلدی جاتا ہے ریڈی ہو جاتا ہے تو بس جی ابھی میں اس کی بھنائی کرتی ہوں اچھے جی یہ دیکھیں جی گاجر کا ہلوہ جو ہے بن کے ریڈی ہو چکے نیچے سے میں نے فلیم جو ہے اس کو آف کر دیا اور یہ میں نے اوپر ڈال دیا جی خویا خوئے کے بغیر تو گاجر کا ہلوہ کھانے کا مزہ ہی آتا ہے بس جی لاسٹ میں میں نے یہ اس میں خویا ڈال دیا فلیم بن کر دیا ہلکا سا اس کو اہستہ اہستہ سے آپ نے آرام آرام سے مکس کرنا ہے اور یہ جو ہمارا گاجر کا ہلوہ ہے جی بن کے ریڈی ہو جائے گا اگر آپ اس کی فل ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرا جو دوسرا چینل ہے روشنے کوکنگ وہاں پہ جا کے آپ گاجر کی ہلوے کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں تو بہت زیادہ مزہ دار بنتا ہے تو بس یہ اب ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کو میں کرتی ہوں جی ڈیش آؤٹ اور ایک اور بات تو میں آپ کو بتانے ہی بھول گئی ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے گاجروں کا ہلوہ بنایا تھا یا میں سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں گاجر کا ہلوہ تو وہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ گاجر کا ہلوہ بنا کے بلکل ریڈی تھا لاسٹ میں میں نے اس کو جی ڈیش آؤٹ کیا گلاس باول کے اندر تو بس پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ جو باول تھا شیشے کا وہاں اچانک سے نیچے گر گیا اور سارا گاجر کا ہلوہ جو تھا وہ ضائع ہو گیا کیونکہ سارے جو کانچ کے ٹکڑے تھے باول کے ٹکڑے وہ گاجر کے ہلوے میں میکس ہو گئے تھے تو وہ سارا میری ساری میند جو تھی وہ بلکل ضائع ہو گئی تھی تو یہ اب میں نے سیکنڈ ٹائم بنایا اچھا جی یہاں پہ دیکھیں جی آلو مٹر کا بہترین سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ گاجر کا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ گاجر کی ہلوے کے اوپر تھوڑی سی میں نے ڈیکوریشن کر دی ہے دوبارہ سے اس کے پر میں نے کھویا ڈالیا اور بستے بادام بھی ڈال دیا تو ابھی جی دوپیر کے گیارہ بگ چکے ہیں اور یہ جی میں آ چکی ہوں باہر تھوڑی سی دھوپ لگوانے کے لیے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر کے اندر مطلب گھر آبارہ بن بن سا ہے تو دھوپ اندر نہیں آتی تو دھوپ لگوانے کے لیے گھر کے باہر ہی میں آ کر بیٹھ جاتی ہوں چیئر ڈال کر تو ابھی جی میں دھوپ کو انڈرائے کہہ رہی ہوں تھوڑی سربی بھی لگی ہوئی سچا ماشاءاللہ کہ آج کل دھوپ جو ہے ڈیلی ہی نکل رہی ہے کس دن پہلے سے باکشوں کا سلسلہ جا رہی تھا جس سے دھوپ میں ہی نکل رہی تھی تو آج کل ویسے ڈیلی جو ہے دھوپ نکل رہی ہے اور مزہ آتا ہے دھوپ میں بیٹھ کے تھوڑی دیر زرہ جسم بھی ہماری جو بوڈی ہے دھوپ لگوانے سے تو یہ جی ابھی میں باہر آئی میاں اور یہاں پہ جی میں نے دھوپ کے اوپر جی اپنی چیئرز رکھی میاں اور یہ جی میں انجوائے کر رہی ہوں گاجر کا حلوہ میں اور بیٹی میری بیٹی جو ہے گاجر کا حلوہ کھا رہے ہیں اندر بیٹھ کے اپنے کا چلو تھوڑا بہت ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیسا بنا ہوئے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت مزدار بن کے ریڈی ہوئے گاجر کا حلوہ بہت مزا آ رہے کھانے میں اور بہت زیادہ مزا آ رہا ہے باہر بیٹھے ہوئے ساتھ گاجر کا حلوہ بھی انجوائے کیا جا رہا ہے تو اگر آپ لوگ انہیں بھی کھانے گاجر کا حلوہ تو آپ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں موسٹ ویلکم جی تو ابھی شام کے تقریباً ساڑھے پانک پیجے کا ٹائم اور خیرت زید کر رہی تھی کہ میں نے پاک جانا ہے جھولے جھولنے کے لیے تو ابھی ہم لوگ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک بار کے وہاں چلیں گے تو اس سے پہلے جی ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہ دودھ کا برطن دینے جہاں سے ہمارے گھر دودھ آتا ہے دودھ دینے آتا ہے گھر آتا ہے لیکن آج ہم اس کے گھر دودھ کا برطن رکھوا کے جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے دودھ کا ہونے وال ہے اور ہمیں پتا تھا کہ ہم یہاں پر نہیں ہوں گے تو دودھ والا پر دودھ دے کر نہیں جائے گا سو ان کے دھر ہم نے پہلے دودھ کا برطن دی ہے تاکہ واپسی پر پر ہم یہاں سے دودھ اٹھا لیں گے اور یہ جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی پارک تو پارک چل کے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں جی تو پارک ہم پہنچ چکے ہیں فرندنیا پارک کا نام ہے گھر کے ساتھ ہی ہے تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں یہاں پر پہنچنے میں تو یہ جی ہم پارک پہنچ چکے ہیں تو بس ہی آج خیرت کا بڑا دل کر رہا تھا کہ آج جھولوں پہ چلیں کیونکہ کافے دنوں سے بہت زیادہ سردی بھی تھی اور پھر گھر سے نکلا بھی نہیں جا رہا تھا اپنی شدید سردی میں تو آج تھوڑی سردی کم تھی تو آج یہ ضد کر رہی تھی کہ میں نے جھولے جھولنے چلنا ہے مجھے پارک لے چلے یہ جی بھر کے ساتھ ہی ایک پارک ہے فرندنیا تو یہاں پر ہم لوگ جی پہنچ چکے ہیں بس جی تھوڑا جی میری بیٹی انجوائے کرے گے یہاں پہ جھولے جھولے کو جھولائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر روانہ ہو جائیں گے موسیقا موسیقی 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 تو انشاءاللہ جی ہم نیکسٹ بلوک لے کر پھر آئیں گے اللہ حافظ